عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا میل ڈاکٹر سے ڈیلیوری کروانا جائز ہے تو ناظرین موضوع کے جانب جانے سے پہلے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان عورت کا پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے اللہ پاک نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم فرمایا جس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں جن میں بہت سے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے مسلمان عورت کو پردے کا حکم فرمایا جب ایک مسلمان عورت بے پردہ ہوتی ہے تو پوری کی پوری نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہر حکم کو ماننا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور رہی بات یہ کہ میل ڈاکٹر سے ڈیلیوری کروانا جائز ہے یا ناجائز تو اس بات میں بھی پردے کو ملوز قاتل رکھنا انتہائی ضروری ہے کوشش یہ کی جائے کہ جب سے اللہ پاک نے حمل ٹھہرایا ہے جب سے اللہ پاک نے اس خوشی کی نویت سنائی ہے تب سے دعاوں کے ذریعے اپنی کوششوں کے ذریعے فیمل ڈاکٹر کو سرج کریں ایسے ہسپٹلز جائیں جہاں پر قابل اعتماد فیمل ڈاکٹرز موجود ہوں آج کل چھوٹے بڑے ہر ہسپٹل میں ہمارے لیے فیمل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں یاد رکھیں کہ ان سب کا داروں مدار ہماری کوششوں پر منحصر ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر فیمل ڈاکٹرز موجود ہوں وہاں کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بھائی تھوڑے پیسے زیادہ ہی سہی لیکن ہمیشہ ڈیلیوری کے معاملے میں فیمل ڈاکٹر کو ہی ترجی دیں کیونکہ جہاں پیسے دیے جاتے ہیں وہاں اپنی بات بھی منوائی جاتی ہے آپ اپنی پرزور کوشش کریں کہ آپ کا کیس ایک فیمل ڈاکٹر ہی ہینڈل کرے اگر کسی صورت آپ کی پوری کوششوں کے باوجود بھی فیمل ڈاکٹر مجسر نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں میل ڈاکٹر ہی سے کروائیں لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ میل ڈاکٹر مسلمان ہو مجبوری کی حالت میں آپ میل ڈاکٹر سے ڈیلیوری کروا سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی پردے کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح کی مزید اچھی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین